اسلام علیکم سکول سٹوڈیو نائن میں آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک دکی والدین کی آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں والدین اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وہ ان کے کسی بھی غم کو برداشت نہیں کرتے وہ اپنی ساری زندگی اولاد کی خوشیوں پر قربان کر دیتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک دکی باپ کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو اپنے جوان بیٹے کی جودائی کا بہت زیادہ غم ہے تو میری ریکویسٹ ہیں ان تمام افراد سے جن کے والدین ابھی زندہ ہیں وہ اس نعمت کی قدر کریں اور اپنے والدین کی خدمت کریں جو انہوں نے پچپن میں ان کے ساتھ سلوک اور بیہیو کیا آپ ان کی بڑھاپے میں اسی طریقے سے خدمت کریں جس طرح سے انہوں نے بچپن میں آپ کو چلنا سکھایا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبکرائب کر دیں اسے ہمیں آپ کی سپورٹ ملے گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دریائے جہلم کے کنارے گورنمنٹ کالج کے ایک پروفیسر چھ ماہ سے روزانہ پابندی سے آ رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ایک ہی جگہ پر پھیری سی گئی ہے وہ کنارے آ کر کسی کو آوازیں دیتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے وہ دریائے سے کسی کو بلانا چاہتے ہیں لیکن جب کوئی بھی نہیں آتا تو پھر وہ تھک ہار کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن پھر آنے کے لئے جھانکے پروفیسر محمد بشارت کا ستارہ مئی کے بعد اب یہی معمول ہے کہ وہ دریائے پر آتے ہیں اور ان کی نگاہیں خود با خود ان کے بیٹے جن کا نام توکیر تھا صدا لگا رہی ہیں ان تمام کوششوں کو بظاہر کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا تو وہ اگلے دن دوبارہ آنے کے لئے اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں دراصل ستارہ مئی کو اس جگہ پر چار نوجوان پانی میں ڈوب گئے تھے جن میں سے تین کو بچ گئے تھے لیکن چوتھے کا کوئی سراغ نہیں ملا وہ چوتھا شخص توکیر ہی تھا پروفیسر محمد بشارت کا نوجوان بیٹا تھا اس وقوے کے بعد پروفیسر اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہیں دریائے کنارے خیمہ لگا کر کئی مہینوں تک بیٹھا گیا سارے ہی پل پل بچ بچے کے لئے دعا کرتے ہیں لیکن توکیر کی لاش نہیں ملی اور نہ ہے اس کے زندہ ہونے کا کوئی خبر آئی جب ایک طویل عرصے تک وہاں اس کے بیٹے کا کچھ بتا نہ چلا تو پروفیسر اور ان کے اہل خانہ مغموم اپنے گھر کو چلے گئے لیکن اب پروفیسر روزانہ آ کر اپنے بیٹے کو تلاش کرتے ہیں شاید اس امید پر کہ وہ زندہ یا مردہ اینے کسی طرح مل جائے ریسکیو والوں نے تیس دن بعد توکیر کی تلاش یہ کہہ کر بند کر دی تھی کہ اب مزید تھوڑنا ممکن نہیں ریسکیو اہل کارو نے اسے جنگ کی تاریخ کا عجیب واقعہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ وہ توکیر کو مسلسل تیس دنوں تک پانی میں تلاش کرتے رہے لیکن کوئی سراغ نہ ملا پولیس نے امکان ظاہر کیا ہے کہ شاید نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہو یا اس پہلو سے تفشیش بھی جاری ہے لیکن فی الحال کوئی نتیجہ بر آمد نہیں ہو اس کا پروفیسر کے شک پر پولیس نے توکیر کے تین کزن کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا یہ تینوں وہی تھے جو صحیح سلامت بظاہر دریاز سے نکل کر کنارے تک آ گئے تھے بس ان کے ساتھ توکیر نہیں تھا اس سے قبل پروفیسر بشارت کا چھوٹا بیٹا نامعلوم وجوہات پر انتقال کر گیا تھا جس کی موت کا دکھ کیا کم تھا کہ اب دوسرا بیٹا بھی ان لہروں میں لا پتا ہو گیا توکیر قتل ہوا واقعی کسی حادثے کا شکار یا پھر کسی سازش کی بھیٹ چڑھ گیا یہ فی الحال ایک معاملہ ہے لیکن جو بات سب پر آیاں ہیں وہ یہ کہ بیٹے کی گمشدگی پر باپ زندہ درگور ہو گیا پروفیسر بشارت کی باپ زندگی میں غم نہ تھے کہ اب اتنے اور ہو گئے جس کا اندازہ دیکھنے والوں کو روزانہ دریائے کنارے پر ان کے چیخوں اور چہرے کی بے بسی با خوبی ہوتی ہے یہ تو تھی آپ کے لئے آج کی اہم ویڈیو دعا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سب کو ایسے مصیبت اور بلات اور آفات سے محفوظ رکھیں اور امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبگرائب کر دیں محفوظ رکھیں